سیزن کی شروعات ایک آلی شان ہیرا پیلس سے ہوتی ہے جہاں سو نامی لڑکی لفٹ میں تھی تب ہی اس کے سامنے سے ایک لڑکی چھت سے ایک سٹیچو پر آگرتی ہے سو چیخنے لگتی ہے مگر لفٹ میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتی سٹوری شفٹ ہوتی ہے دو مہینے پہلے جہاں ایک عورت یونہی کسی پولیٹیشن کو اپارٹمنٹ دکھا رہی ہوتی ہے پولیٹیشن کی اسے حراس کرنے پر یونہی تو وہاں سے جیسے تیسے نکل جاتی ہے پر وہ ایک ایکٹریس کو ادھر آتے دیکھتی ہے جس کا پولیٹیشن سے افیر تھا گھر جا کے یونہی اپنی بیٹی ویرونہ کے سنگنگ کرنے پہ اسے ڈانٹتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ویرونہ سنگر بنے یونہی کو ایک فلیش بیک آتا ہے جس میں وہ بھی سنگنگ کیا کرتی تھی مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو وہ یاد نہیں کرنا چاہتی سینس پیلس پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں سب رچ لوگوں کی ڈینر پارٹی چل رہی تھی سو اور اس کا ہزبن ٹائے تھوڑا لیٹ آتے ہیں ان کا اچھا ریلیشن دیکھ فیمس سنگر سیوجن کو جیلس فیل ہوتا ہے ٹائے ویسے تو سو کی کیر کرتا ہے لیکن سیوجن سے آنکھ مٹکہ بھی کرتا نظر آتا ہے ویرونہ اپنے سنگنگ کامپیٹیشن میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے سیوجن کو کلاسز دینے کا کہتی ہے پر یونہی اسے وہاں سے لے جاتی ہے فلیش بیک سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یونہی اور سیوجن ساتھ سنگنگ کرتے تھے لیکن سیوجن پیسے دے کر ٹروفی جیتی خود تو مشہور ہو گئی لیکن یونہی پیچھے رہ گئی آٹھ کالج میں ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی ویرونہ کو کلاسز دینے کے لیے نہیں مانتا ویرونہ کو دے دیتی ہے ٹائے کے دو ٹوئنس کیوں اور کیم ہوتے ہیں سو ان کی سوٹیلی موم ہے اس لیے وہ اس کی عزت نہیں کرتے ایک ٹیوٹر اینا ان دونوں کو پڑھانے پیلس آتی ہے جو سیوجن اور ٹائے کو ساتھ دیکھ ان کی ویڈیو بنا لیتی ہے کیونکہ اس پہ جھوٹا چوری کا الزام لگنے کی وجہ سے وہ ٹائے سے بدلہ لینے آئی تھی وہاں ایک ٹیچر ویرونہ کو کلاسز دینے لگتا ہے مگر وہ بھی سیوجن کا خریدہ ہوا تھا تو کامپیٹیشن کے دن سیوجن جان بوجھ کے ویرونہ کو ہروا دیتی ہے پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سب کو بھا جاتی ہے وہ اینا تھی جس کا اصلی نام سیول ہے ٹائے سیوجن اور ان کے بگڑے بچے اس بیچاری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس نے ٹیوٹر بن کے انہیں دھوکہ دیا سیوجن اس کو جوب چھوڑنے کا کہتی ہے مگر سیول الٹا اس کے افیر کی دھمکی دے کر اس کو بھگا دیتی ہے جس پر ٹائے سیوجن کا غصہ شاند کرنے کے لیے سیول کو اچھا سبق سکھانے کا یقین دلاتا ہے ٹائے کے بیٹے کالج پاس تو کر لیتے ہیں پر انہیں سیول کے ٹیلنٹ سے خطرہ تھا سینز ویرونہ پر شفٹ ہوتے ہیں جو لڑائی کے دوران غصے میں سیوجن کی بیٹی کو دھکا دے دیتی ہے سیوجن اس بات کا بتنگر بنا دیتی ہے اور کیس ختم کرنے کے بدلے اس کا لائر ایک لاکھ ڈالرز مانگتا ہے جو یونہی نہیں دے سکتی تھی سیوجن یونہی کی معافی بھی خبول نہیں کرتی اٹھا یونہی کو کہتی ہے کہ ویرونہ کو کیس سے نکال کے آرٹ کالج میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے یونہی کو سیول کو مارنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے یونہی بھٹک جاتی ہے مگر پھر اس کو سیول میں اپنی ویرونہ دکھتی ہے سیوجن کا ہزبن ہین اپنی وائف کی نا انصافی دے خود چھپ کے لائر کو پیسے دیتا ویرونہ کا کیس ختم کروا دیتا ہے تائی کے بچوں کی اسے بولی کرنے والی ویڈیو سیول کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر وہ تائی کو بلیک میل کرتی ہے تو تائی بہانے سے اسے پینٹ ہاؤس بلا کے کٹنیپ کر لیتا ہے سو کو پتا لگتا ہے کہ وہ جو لڑکی پچھلے سولہ سال سے ہسپٹل کومہ میں پڑی ہے وہ اس کی اصلی بیٹی نہیں ہے سو کو پرانے فلیش بیکس آتے ہیں جن میں تائی سو کے لئے پاگل تھا مگر سو نے اپنے لور سے شادی کر لی جب وہ پرگننٹ تھی تب اس کے ہزبن کا قتل ہو گیا تب تائی نے اس کے ابنومل بیبی کو سپورٹ کرنے کے لئے اس کا ہاتھ تھاما تائی نے ہی سو کی بچی کو ابنومل بتایا تھا جس کا مطلب تائی نے ہمیشہ سو کو دھوکے میں رکھا اب سو اپنی اصل بیٹی کو دھوننے لگتی ہے تائی کے آفیس سے سو کو اپنے ہزبن کی کٹی ہوئی فنگر ملتی ہے پیلس میں وہی سٹارٹنگ سینس والی پارٹی شروع ہوتی ہے سو بیماری کا ناٹک کر کے وہاں نہیں چاہتی کیونکہ ایک گمنام آدمی کے میسیجز سے اس کو پتا لگا تھا کہ اس کی اصل بیٹی کو دو ہزار چار میں ایک انات آشرم میں چھوڑ دیا گیا تھا تو سو اسی کا ریکارڈ ڈھونڈنا چاہتی تھی پارٹی میں یونہی بہت ڈرنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کے علاوہ سب کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اگلے دن یونہی کو کال آتی ہے کہ ویرانہ کو سیٹ مل جائے گی کیونکہ سیول کی موت ہو گئی ہے پھر ہمیں پچھلی رات کا سین دکھایا جاتا ہے جدھر سو کو ریکارڈ سے پتا لگتا ہے کہ اس کی بیٹی اور کوئی نہیں بلکہ سیول ہے سو کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے جس کے بعد وہ پارٹی میں آنے لگتی ہے تب ہی وہ سین ریپیٹ ہوتا ہے جدھر سیول اوپر سے گری تھی اپنی بیٹی کو ایسا مرتا دیکھ سو لفٹ میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تو نیچے نارمل پارٹی چل رہی تھی کیونکہ ٹائر اور باقی لوگوں نے سیول کی باڈی کو اس کے گھر میں رکھ کے آگ لگاتے ہوئے اسے سیوسائٹ کا نام دیا تھا تاکہ ان پہ کوئی الزام نہ آ جائے کیونکہ اس وقت تو سب نیچے تھے اور سیول کو کس نے دھکا دیا یہ فی الحال گہرہ راز ہے سو جب ادھر پہنچتی ہے تو وہ سیول کی باڈی دیکھ پھوٹ پھوٹ کے روح نہیں لگتی ہے جس کے بعد وہ ایمبیولنس کا پیچھا کرتی ہے مگر ٹائے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے ہاسپٹل میں اب سو کو ٹائے کا مینجر سب سچ بتاتا ہے کیونکہ وہی سو کی چھپ کے مدد کر رہا تھا سو اپنی بیٹی کے قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ٹھان لیتی ہے پھر وہ گھر میں بالکل نومل ایکٹ کرتی ہے لیکن پیچھے اپنے بدلے کی پلاننگ کرتی ہے سو کو سیول کی باڈی سے ایک پہن ڈرائف ملی تھی جس کے مطابق سیول کو کسی نے ایبراد ایڈاپٹ کیا تھا مگر پھر واپس کوریا بھیجوا دیا سیو جن یون ہی کو پھسانے کے لیے اس پہ سیول کے قتل کا الزام تھوک دیتی ہے اور جھوٹے ایویڈنس بھی کورٹ لے آتی ہے مگر ہین ادھر بھی یون ہی کو سپورٹ کرتا ہے اب یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یون ہی اور ہین لورز تھے مگر ہین کو مجبوراں سیوجن سے شادی کرنی پڑی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لائر کی وچ سیول کی باڈی کے پاس رہ گئی تھی تو سو سب کو انو نمبر سے اس کی پکچرز بھیجتی ہے پیلس کے سب لوگ ڈر کے بوکھلا جاتے ہیں مینجر اب سو کا ساتھ دینے لگتا ہے دونوں کو ثبوتوں سے پتہ لگتا ہے کہ پولیٹیشن اناد بچوں کو ایبراد بھیجواتا ہے اور پھر ان کا بون میرو نکلوا کے واپس کوریا لاتا ہے یہی سیول کے ساتھ ہوا پولیٹیشن کا سکینڈل آؤٹ ہو جاتا ہے جو یون ہی کو ذمہ دار سمجھ کے وہاں بلاتا ہے مگر جب یون ہی وہاں جاتی ہے تو پولیٹیشن کی لاش دیکھتی ہے تو ہوا کچھ یوں تھا کہ سو پولیٹیشن کو مزا چکھانے گئی تھی پر پولیٹیشن کی موت ہو گئی اور مینجر نے اس کی موت کو ایکسیڈنٹ دکھا دیا پولیس کا شک پھر سے یون ہی پہ جاتا ہے اس کو بچانے کے بدلے میں مینجر اس سے سیول کا پرانا گھر خریدواتا ہے جدھر کی زمین پہ ٹائی کی نظر تھی ٹائی کو سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سو نے اس کی تجوری سے پولیٹیشن کے خلاف ثبوت نکالے جس میں مینجر نے اس کا ساتھ دیا ٹائی مینجر کو بلاتا ہے مگر مینجر غائب تھا اور پھر اس کی سیوسائٹ کی خبر آتی ہے جس پر ٹائی سو کو لے کر سابدھان ہو جاتا ہے سیوجن ایک بار پھر ویرونہ کا حق مارتی اپنی بیٹی ہائیونہ کو دے دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی فاؤنڈیشن کی مالک بننا چاہتی تھی جس کے لئے اس کے ڈیڈ نے ہائیونہ کی ٹروفی جیتنے کی شرط رکھی تھی یونہی سیوجن کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے ویرونہ کو تکلیف دی تو یونہی اس کا بدلہ ہائیونہ سے لے گی ٹائی کیونکہ ہرکتوں سے تنگ آکے اسے باہر ملک بھیجنے کی دھمکی دیتا ہے تو سو آکے اس کو پروٹیک کرتی ہے تب ہی کیونکہ پریشانی دے کہ مغصے میں ٹائی پہ سیول کی موت کا الزام لگاتا ہے ہائیونہ چاہتی تھی کہ اس کے پیرنٹس اچھے سے رہیں ہین ہائیونہ کی خوشی کے لئے سیوجن کو ساتھ ڈینر کا کہتا ہے مگر ٹائی جان پوچھ کے تب ہی سیوجن کو اپنے پاس بلاتا ہے تو سیوجن ہین سے جھوٹا بہانہ بنا دیتی ہے ہین کو شک ہو جاتا ہے کہ سیوجن کا ضرور کسی سے چکر ہے ویرونہ سکول کے لئے لیٹ ہو جاتی ہے تو کم اس کو دیوار پھلانگنے میں مدد کرتا ہے یہ بھی کم اور کیوں کی ملی بھگت تھی تاکہ ہائیونہ جو کم کو پسند کرتی ہے وہ اور ویرونہ آپس میں لڑ جائے اور ٹروفی ان دونوں بہن بھائیوں کی ہو جائے کم کے سہارا چھوڑنے پر ویرونہ نیچے گرنے لگتی ہے تب ہی ان کا نیا پیٹی ٹیچر روجن ہیرو بنتا ہوا اسے بچا لیتا ہے سو یونہی اور ویرونہ کو پیلس بلاتی ہے مگر سیوجن انہیں غریب بول کے باہر نکلوا دیتی ہے یہ بات ویرونہ کو دکھ دیتی ہے تو یونہی کال کر کے سیول والا گھر بیچنے کا بولتی ہے ٹائی لائر اور ہین ادھر کی پوری زمین خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں تاکہ ادھر مال بنا سکیں سونے ٹائی کے فون میں ایک ریکارڈنگ بگ لگوایا تھا تاکہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے ایسے ہی وہ ہمیشہ ٹائی سے آگے رہتی تھی یونہی کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو وہ اسے بیچنے سے انکار کر دیتی ہے وہاں ٹائی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا ہر داؤ کیسے آؤٹ ہو رہا ہے تب ہی اسے اپنے فون کے بگ کا پتہ چل جاتا ہے ٹائی کو سو پہ شک جاتا ہے مگر سو بڑے احتیاط سے معاملہ سنبھال لیتی ہے سو یونہی سے نزدیکیاں بڑھانے لگتی ہے اور جان بھوچ کے ایسے سینما بھیجتی ہے جدھر سیوجن اور ٹائی ڈیٹ پہ آئے تھے جس کے بعد یونہی کو سو پہ ترس آتا ہے سیوجن کے پاس انلو نمبر سے دھمکیاں آنے لگتی ہیں اور ٹائی کا شک سیول کے ہیڈن مو بولے بھائی پہ جاتا ہے جس کا ذکر اس نے کیا تھا ٹائی یونہی سے زبردستی گھر کے پیپر سائن کروانے کے لیے اس کو اٹھوا لیتا ہے ہینڈ ماسک لگا کے دھما کے دار انٹری دیتا یونہی کو بچا لیتا ہے روجن ایک بڑا سسپیشیس آدمی ہوتا ہے وہ بہان اسی سو کے پاس کیم کی شکایت لے کر آتا ہے مگر پھر سیول کا ذکر کرنے لگتا ہے پیلس میں ایک نئی فیملی رہنے آنے والی تھی جب وہ عورت پیلس میں قدم رکھتی ہے تو سب کا مو کھلا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ یونہی تھی جس نے اس گھر کے بدلے ٹائے سے پیلس کا 45 فلور خریدا تھا اور یہ آئیڈیا بھی یونہی کو سو نے دیا تھا ہائیونہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ویرونہ بھی کیم کو چاہتی ہے وہ جیلسی میں ویرونہ کو چوری کے الزام میں پھسا دیتی ہے کیم ویسے تو ویرونہ سے اچھا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا مگر اب اس کو سچ میں چاہنے لگا تھا پیلس کی عورتیں یونہی کو باہر نکالنے کے طریقے اپناتی ہیں یونہی کی کافی بیزتی ہوتی ہے مگر وہ ہار نہیں مانتی ہین یونہی کو کنسول کرنے لگتا ہے سیوجن کو وہاں دیکھ یونہی ہین کو ہک کر لیتی ہے سیوجن کا پارا مزید ہائے ہو جاتا ہے ہین یونہی کے کہنے پر سیوجن کا پیچھا کرتا ہے اس کو اب پتہ لگ جاتا ہے کہ سیوجن اور ٹائے کا افیر ہے اگلے دن وہ سیوجن سے ڈیورس کا کہتا ہے سیوجن کو جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو وہ فاؤنڈیشن کے مالک کیسے بنے گی روجن اکیلا بیٹھا سیول کی ایک ریکارڈنگ سن رہا ہوتا ہے ادھر راز کھل جاتا ہے کہ روجن ہی سیول کا مو بولا بھائی ہے اور بھیس بدل کے سیول کا بدلہ لینے آیا ہے اب روجن سو کو سب سچ بتا دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر سو نے دس دن کے اندر سب کو یہ بات نہ بتائی کہ سیول اس کی بیٹی تھی تو وہ خود بتا دے گا سو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا ریونچ کیسے پورا ہوگا سو کے آئیڈیا پہ کام کرتی یونہی ٹائے کو خوش کرتی اس کے پاس جوب کرنے لگتی ہے یونہی اور سو اپنے گیم میں آگے بڑھنے لگتے ہیں ہائیونا ویرانا کو بلیک میل کر کے سکول چھوڑنے کا کہتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ہین اور یونہی کا چکر چل رہا ہے ساتھ ہی وہ کم کو لے کر انسیکیور تھی سیوجن اپنے رستے کا پتھر ہٹتا دیکھ بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ایک جگہ وہ فاؤنڈیشن کی ہیڈ بن رہی ہے تو دوسری جگہ ویرانا جا رہی ہے ہین کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہائیونا نے کیا لیکن سیوجن کو فرق نہیں پڑتا اب کیونکہ دونوں کا ڈیورس ہو چکا ہے تو ہین بھی چپ بیٹھنے والا نہیں تھا ہین سیوجن کو اس کی رو بھی رنگ دکھاتا ہے جو مرڈر کی جگہ پہ تھی یونہی سیوجن کو مزا چکھانے کے لیے اسی کے موز سے اس کی قبر خدوا دیتی ہے اپنی پوزیشن جاتی دیکھ سیوجن اپنے ڈیڈ کو ہی مار دیتی ہے اگلے ہی دن سے آرٹ کالج کی ہیڈ بن کے سیوجن کی تیور ہی بدل جاتے ہیں ٹائے اور روجن جو امریکہ کا بزنسمن بھی تھا ان کے بیچ مال کی ڈیل پکی ہو جاتی ہے پہلے روجن سو کے خلاف تھا مگر اب اس کی اچھائی دیکھ ساتھ دینے لگتا ہے سو بتاتی ہے کہ ٹائے کا ایک سیکرٹ روم ہے روجن دماغ سے بہت شاتر ہوتا ہے یہ دونوں مل کے اس روم کو کھول لیتے ہیں ادھر ٹائے کی ساری سازشیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ ٹائے کی نظر سو کی فیک بیمار بیٹی کی پراپرٹی پہ بھی ہے ٹائے ادھر آ جاتا ہے تو روجن کو چپانے کے چکر میں سو اس سے اپنے ایکس ہزبن کے قتل کا پوچھتی ہے ٹائے ایول سمائل دے کر بولتا ہے کہ اسی نے قتل کیا یوں ہی ڈرنگ ہوتی ہے تب ہی اپنی جیکٹ میں سیول کا ایپل نیکلس دیکھ دھبرہت کے مارے حراب ہونے لگتی ہے سو یوں ہی کو اپنی دوست سمجھ کے سچ بتا دیتی ہے کہ سیول اس کی بیٹی تھی اب وہ آرڈر جاتی ہے پہلے یوں ہی خود کو مارنے کا سوچتی ہے مگر پھر وہ ثبوتوں کو مٹانے لگتی ہے ٹائے کو روجن کے ساتھ انویسمنٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی ٹائے سمجھتا تھا کہ اس نے سو کی فیک بیٹی کو مار دیا ہے مگر اب جیسے سو بیٹی کو صحیح سلامت اس کے سامنے لے آتی ہے ٹائے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں روجن چھپ کے سیفلی بیٹی کو یوکے بھیجوا دیتا ہے ٹائے اب سو کے پیچھے پر جاتا ہے تو سو ادھر سے جان بچا کے روجن کے پاس جاتی ہے روجن ٹائے کو برباد کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی سیول کے قاتل کو سامنے لانا یوں ہی اپنی موت سامنے دیکھ ٹائے سے مل جاتی ہے ٹائے اس کو سو کا ایڈرس ڈھوننے کا کہتا ہے یوں ہی ٹائے سے سو کو ٹھکانے لگانے کا بھی کہتی ہے روجن مال کے لیے کانٹریکٹ سائن کر دیتا ہے اور سارے پیلس کے لوگوں کو پارٹی پہ بلاتا ہے مگر روجن کی بھیجی گاڑی میں ڈرنگ پی کر سب بے ہوش ہو جاتے ہیں ادھر پیلس کے بچوں کو بھی ایک روم میں ان کے پیرنٹس کا لائف ٹیلیکاس دکھایا جاتا ہے روجن اپنی شکل چھپا کے سب بڑوں کو ایک جلتی ہوئی بس میں قید کرتا ہے اور اپنا گناہ قبول کرنے کا کہتا ہے سب ایک دوسرے کو قاتل بولنے لگتے ہیں دور سے سو دھما کے دار اینٹری دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ سیول اس کی بیٹی تھی سب چونک جاتے ہیں سو اور روجن ابھی ان سب کو مرنے نہیں دیتے کیونکہ ان کی تباہی ابھی باقی تھی ایک ایک کر کے پیلس کے لوگوں کے سکینڈل سامنے آنے لگتے ہیں میڈیا میں ان کے بچوں کی بھی بدنامی چل رہی ہوتی ہے سو یونہی کے پاس آتی ہے یونہی ایکٹنگ کرتی ہے کہ جیسے سیوجن خاتل ہو مگر سو اس کا پردہ اٹھا دیتی ہے سو یونہی سے اس کا گناہ قبول کرنے کا کہتی ہے مگر وہ دھیپ نہیں مانتی روجن کا آخر اداو سب کے سامنے کانٹرٹ کو ٹائی کا فراڈ بولنا تھا جس وجہ سے اب ٹائی اور روجن آمنے سامنے ہو جاتے ہیں پولیس ٹائی کو لی جاتی ہے مگر سیوجن اس کو جلد ہی آزاد کروا دیتی ہے یونہی ڈرڈر کے جینے کے بجائے سو کو مارنے کے لیے چاکو لے کر اس کے پاس آتی ہے ایک دم روم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور سو کا قتل اسی چاکو سے ہو جاتا ہے یونہی الزام قبول کر کے جیل آ جاتی ہے کیونکہ ٹائی نے اس کی سو کو مارنے والی باتوں کی ریکارڈنگ پولیس کو دے دی تھی روجن اور سو کو یوکے نکلنا تھا مگر جیسے ہی اسے سو کے قتل کا پتہ لگتا ہے ٹائی روجن کو کھڈناپ کر لیتا ہے اور بدلے میں پیسے لیتا ہے یونہی کو عمر قید ہو جاتی ہے روجن غصے میں یونہی کو جیل کی گاڑی سے لے جاتا ہے اور سو کے قتل پہ مارنے لگتا ہے یونہی بتا دیتی ہے کہ قتل اس نے نہیں بلکہ ٹائی نے کیا بھلے یونہی نے نشے میں سیور کو دھکا دیا لیکن سو کو نہیں مارا یہ کہہ کر گلٹ میں یونہی خود کو مار ڈالتی ہے یہاں اس سیزن کی اینڈنگ ہو جاتی ہے جدھر سیوجن اور ٹائی ابھی بھی اپنی طاقت کے نشے میں دھوتھ ہوتے ہیں ان کی سلطنت کو گرانے کی سب کی بہنت اور وہ لوگ خود مٹی میں مل جاتے ہیں تینکیو فور ووچنگ